ہیلو ویورز آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں پانچ ایسے جانور جو شکر ہے دنیا سے ختم ہو گئے یہ جانور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے کاؤنڈاؤن کی طرف نمبر فائیو سیبر ٹوٹھ ٹائگر ویورز کسی بھی بگ کیٹ کے سٹرانگ اور شارپ ٹیتھ اس کی سٹرنٹھ ہوتے ہیں لیکن ذرا ایمیجن کریں کہ اگر وہی ٹیتھ کسی بگ کیٹ کی پہچان ہو تو کیسا لگے گا ییس ویورز ٹائگر فیملی سے بلونگ کرنے والی یہ امریکن بگ کیٹ جسے سیبر ٹوٹھ ٹائگر کہا جاتا ہے اس کا یہ نام اس کے تلوار جیسے تیز اور کروڈ ٹیتھ کی ورے سے پڑا اس کا وزن تین سو کلو کے قریب ہوا کرتا تھا اور اس کے کینائنز آٹھ ہنچ تک لمبے ہوا کرتے تھے جو کہ آج کی بگ کیٹ کے ڈبل سے بھی زیادہ بنتے تھے اس کے یہی دانت اسے انتہائی خونخور اور خطرناک بناتے تھے سیبر ٹوٹھ ٹائگر اپنے سے کئی گنا بڑے شکار آرام سے گرا لیا کرتا تھا اس کی بائٹ فورس بارہ سو پی ایس آئی کے قریب تھی جس کی ورے سے یہ شکار کے کئی ٹکڑے کر دیا کرتا تھا یہ گھات لگا کے شکار کرنے میں ماہر تھا یہ جانور لگ بھگ دس سے گیارہ ہزار سال پہلے نایاب ہو گیا ہے اس لحاظ سے شروع کے انسانوں نے سیبر ٹوٹھ ٹائگر کے ساتھ کوئی اگزسٹ کیا ہوا ہے اس کے نایاب ہونے کی وجہ انسان کے وجود و افضائش کے باعث ہونے والے شکار کی کمی کو قرار دیا جاتا ہے اگر یہ جانور آج زندہ ہوتا تو ہم انسان اس کے مینیوں میں ہو سکتے تھے نمبر فور موزا سورس ویورز موزا سورس تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا اور وزنی ریپٹائل مانا جاتا ہے یہ پری ہسٹوریک جانور بارہ میٹر تک لمبا اور دس ہزار کلو گرام تک وزنی ہوا کرتا تھا اس کی ساخت کافی عجیب و غریب سی ہوتی تھی اس کی شکل چھپکلی اور مگرمچ کی طرح ہوا کرتی تھی جبکہ اس کی دوم اور فلیپس کسی بڑی مچھلی کے مانند ہوتے تھے موزا سورس آج سے تقریباً 660 لاکھ سال پہلے امریکہ یورپ ایشیا اور آسٹریلیا کے کم گہرے سمندروں میں رہا کرتے تھے اور چھوٹی شاکس بڑی مچھلیوں اور چھوٹے موزا سورس کا شکار کیا کرتے تھے ایسٹروائیڈ ایمپیکٹ کے باعث یہ خطرناک جانور بھی صفحہستی سے مٹ گیا نہیں تو آج یہ ہمارے سمندروں میں دندنا رہا ہوتا اور خوف کی علامت مانا جاتا اس کی بائٹ فورس 13000 سے 16000 پی ایسائی تک ہوا کرتی تھی نمبر 3 ٹرائنوسورس ویوز ٹرائنوسورس یا ٹی ریکس کو ایکسپورٹس اب تک کا سب سے خطرناک ڈائنوسور مانتے ہیں اور ایکسپورٹس کے مطابق ٹی ریکس سب سے وحشی ڈائنوسور رہا ہوگا یہ ڈائنوسور اپنے دور کا اپیکس پریڈیٹر تھا اور اس کا وزن 8000 کلو گرام اور لمبائی 13 میٹر تک ہوتی تھی یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ ڈائنوسور 72 کلومیٹر پر اور کی رفتار سے دوڑ سکتا تھا اس حساب سے دیکھا جائے تو ٹی ریکس اگر آج موجود ہوتا تو کسی جوان افریقی ہاتھی کو اکیلا ہی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا اس کے آرے جیسے لمبے لمبے درجنوں تیز دھار دانت ہوا کرتے تھے اور اس پر 8000 سے 12000 پی ایس آئی کی بائٹ فورس اسے ایک الٹیمیٹ کلنگ مشین بنا کر رکھتی تھی ٹی ریکس بھی ایسٹروائیڈ امپیکٹ کی بھینٹ چڑھ گئے اور دنیا سے ختم ہو گئے اور اس طرح انسان اور یہ آمنے سامنے آنے سے بچ گئے نہیں تو نتائج ملکل بھی اچھے نہ ہوتے نمبر ٹو ٹائٹینو بوہ ویورز ملیئے اس ازدہ سے جو دراصل ایک ریپٹائل تھا اور آج سے ٹھیک 660 لاکھ سال پہلے دنیا پر راج کرتا تھا ٹائٹینو بوہ ٹروپیکل ایریاز میں رہنا پسند کرتا تھا اس بہت بڑے سائز کے ازدہ کا وزن ایک ٹن سے زیادہ لمبائی پچاس فٹ اور چڑھائی کسی جوان گھوڑے جتنی ہوا کرتی تھی کسی سکول بس جتنا لمبا یہ جانور دہشت اور خوف کی علامت رہا ہوگا یہ آج کے اینکونڈا سے پانچ گناہ بڑے تھے اور کروڑوں سال پہلے کلائمیٹ چینجز اس جانور کے ختمے کا بائیس بنی زمین کے درجہ حرارت میں آئی کمی کے بائیس ٹائٹینو بوہ دنیا سے ختم ہو گئے نمبر ون میگلیڈون ویورز میگلیڈون شارک نسل سے بلونگ کرتی تھی اور یہ اتنی بڑی ہوا کرتی تھی کہ اس کا وزن آج کی تیس گریٹ وائٹ شارک جتنا یعنی کہ ساٹھ ٹن یا ساٹھ ہزار کلو کے قریب ہوا کرتا تھا یہ پچھتر فیٹ تک لمبی ہوتی تھی یہ ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل کنڈیشنز میں رہا کرتی تھی میگلیڈون اپنے وقت کا ایک ٹریو سی مانسٹر ہوا کرتا تھا میگلیڈون کی بائیٹ فورس ایک اندازے کے مطابق چالیس ہزار پی ایس آئی تک رہی ہوگی جو کہ اس قدر زیادہ تھی کہ یہ سٹیل میں آرام سے سراخ کر سکتی تھی اس کے جبرے بہت بڑے ہوتے تھے جس میں تیز دھار دانت تھے اس کا ایک دانت ایک فٹ تک لمبا ہوا کرتا تھا ایکسپورٹس کے مطابق میگلیڈون آج سے چھتیس لاکھ سال پہلے سمندروں میں راج کیا کرتی تھی اور ہر سمندری جاندار کو ہڑپ کر جائے کرتی تھی لیکن محولیات میں آئی تبدیلیاں اور خوراک میں کمی کے باعث یہ مانسٹرز ناپید ہو گئے آج اگر مگلرڈون زندہ ہوتی تو سب ہی سمندری سفر کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچتے جی تو ویوز یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنڈاون امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کرتے جائے گا اور چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انفو بائی وکاس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیک آن کلک کرتے جائے گا تو ملتے ہیں اپنی اگلی دلچسپ سی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ